اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علم ساتھیوں عزیز ساتھیوں آج کا ہمارا موضوع بارمی جماعت سے تعلق رکھتا ہے نظم جواب شکوہ جس کے شاعر حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں اور ان سے آپ بہت خوبی واقف ہوں گے بارمی جماعت کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے دوسرا موضوع ہے اس سلسلے میں ہم اپنا پہلا ٹاپک پہلا موضوع مولانا شبل نومانی کا مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم پیش کر چکے ہیں تو اپنے اس ویڈیو میں ہم نظم جواب شکوہ کے تقریبا ساتھ بند کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بقیہ اشار کی تشریح انشاءاللہ اپنی دوسری ویڈیو میں پارٹ ٹو حصہ دو میں پیش کی جائے گی تو میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کریں اور ان اشار کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے علامہ اقبال کا ایک مختصر سا تعارف اور یہ چونکہ مشکی سوالات میں بھی آ سکتا ہے ایکزیم میں بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ شائر مشرق علامہ اقبال کا تعارف کرائیے تو یہ اس حساب سے یہاں پہ دیا جا رہا ہے تعارف علامہ محمد اقبال شیخ نور محمد کے صاحب زادے تھے جو سیال کوٹ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے مولوی سید میر حسن سے عربی اور فارسی کا صحیح ذوق حاصل کیا اپفے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر آرنڈ جیسی عظیم شخصیت کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اسی کالج سے ایم اے کرنے کے بعد عالی تعلیم کے لیے جورپ چلے گئے جہاں انہوں نے بیرسٹری اور فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد وہ واپس آئے اور وقالت شروع کی مگر وقالت میں ان کا دل نہ لگا ان کی طبیعت اس میں نہ لگی کچھ اگسا سیاست میں بھی دلچسپی لی اقبال کا ایک اہم کارنامہ 1930 میں الہاباد کے مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں قیام پاکستان کی تجویز ہے آخری عمر میں مختلف بیماریوں کے باعث 21 اپریل 1938 کو انتقال فرمایا اور شاہی مسجد لاہور کے پہلو میں سپردخاب ہوئے عزیز بچوں یہ تعارف دینے کی ضرورت صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک جامع قسم کا تعارف آپ کو دیا جا سکے اور آپ اس کو یاد کر سکیں یا سمجھ سکیں ویسے تو علامہ اقبال کی شخصیت سے سب ہی واقف ہیں تو یہ مختصر سا تعارف تھا اس کے بعد آکے چلتے ہیں علامہ اقبال کی کلام کی خصوصیات شائرانہ خصوصیات تو نہ صرف ایشیا بلکہ علامہ اقبال پوری دنیا کے لئے باعث سے فخر ہیں تو علامہ اقبال نے شائری کا آغاز سکول کے زمانے سے کیا تھا وہ تاریخِ عالم سے واقف تھے اور اس لیے مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے بھی آگاہ تھے انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا ان کا فلسفہِ خودی اور تصورِ مردِ مومن جو سب سے بڑی خصوصیات سمجھے جاتی ہیں ان کی شائری کی مسلمانوں کے لئے یہ دونوں چیز ہیں دونوں مشہدِ راہ بن گئے اردو کے لئے یعنی ان کا فلسفہِ خودی اور تصورِ مردِ مومن اردو کے روایتی شورہ کے برعکس اقبال نے اردو شائری کو نئے موضوع خیالات اسلوب اور فلسفیانہ خیالات سے روح شناس کرایا ان کا مشاہدہ بے حد قوی تھا منظر نگاری پر بھی انہیں بہت اغور حاصل تھا اقبال کی شائری روایت اور جدت کا بہترین انتزاج ہے اپنی بے پناہ شائرانہ خصوصیات کے باعث انہیں شائری مشرق حکیم الامت اور نبازت فطرت کہا جاتا ہے عربی اور فارسی زبان جانتے تھے اور اپنی شائری نے پرانی آیات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کرتے تھے تو یہ ان کی شائرانہ خصوصیات ہیں آگے چلتے ہیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے ناظم جواب شکوہ تو اس کا مختصر سا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے اس پس منظر کو سمجھے بغیر آپ جواب شکوہ کے اشار کو بہت مشکل سے سمجھ پائیں گے تو جب پس منظر آپ کے ذہن میں ہوگا تو ہر بند کی تشریح آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی تو میں نے پھر بھی ایک آسان سا طرز اختیار کیا ہے تشریح کے اندر تاکہ آپ بہ آسانی سمجھ سکیں اور آسانی کے ساتھ اسے لکھ بھی سکیں ناظم کا پس منظر شکوہ اور جواب شکوہ یہ علامہ اقبال کی دو طویل ناظمیں ہیں جو ان کی کتاب بانگ درہ کی زینت سمجھی جاتی ہیں شکوہ اپریل انیس سو گیارہ میں لکھی گئی جو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں جو لاہور میں منقض ہوا تھا اقبال نے خود سنائی جبکہ جواب شکوہ ان کی دوسری ناظم انیس سو تیرہ میں لکھی گئی تیس نومبر انیس سو بارہ یہ ڈیٹ بنتی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ انیس سو تیرہ میں ہی یہ ناظم منظر عام پہ آئی یہ ناظم موچی دروازے کے باہر ایک جلسہ عام میں بعد نماز مغرب سنائی گئی اس جلسے کا احتمام مولانا زفر علی خان جن کا ایک مشہور اخبار ذمہ دار بھی اس دور میں نکلا کرتا تھا تو انہوں نے کیا مولانا زفر علی خان نے اس جلسے کا احتمام کیا اور جواب شکوہ اسی جلسے میں اس کی ہزاروں کوپیاں فروغت ہوئیں اور جتنی آمدن اکٹھی ہوئی اس نظم جواب شکوہ کے بدلے میں تو وہ پوری آمدن پوری رقم بلقان فنڈ میں دے دی گئی تو شکوہ اور جواب شکوہ یہ لکھنے کی اقبال کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے مختلف لوگ جو ہیں اس بارے میں مختلف آرہ رکھتے ہیں لیکن ایک پہلو پر سب کو اتفاق ہے کہ اقبال نے اپنے قیام یورپ کے دوران وہاں کی سائنسی، مادی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی ترقی اور تہذیبی اقدار ان کو بہت قریب سے دیکھا تھا یورپ اپنے قیام یورپ کے دوران اہل یورپ کی علمی لگن، عملی کوشش، سائنسی ترقی، جذبہ عمل اور حقب الوطنی ان سے بہت متاثر ہوئے اس کے برقس جب وہ ہندوستان واپس آئے تو یہاں پر آ کر انہوں نے مسلمانوں کے اندر قاہلی، جمعود، یعنی رکی ہوئی زندگی جمعود، بے عملی، غلامانہ ذہنیت، اقتصادی پسماندگی اور عملی ذوق و شوق کا فقدان، یعنی کمی یہ سب دیکھ کر دکھی ہوئے تو عزیز ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں قیام یورپ کے دوران یورپ میں، یورپ کے لوگوں میں کیا خصوصیات تھی اور ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر کیا خرابیاں تھی ان کو یہاں پہ بازے کیا گیا ہے اور ان خرابیوں کو دیکھ کر علامہ بال بے حد دکھی ہوئے مسلمانوں کی اسلام سے محض زبانی عقیدت خدا کی محبوب کون ہونے کا عجیب احساس اسلام کا شہدہ ہونے کا دکھاوے کا اعتقاد قرآن مجید کی تعلیمات سے دوری اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے خیالی دعوے یہ اقبال کے لیے پریشانی کا سبب بن گئے اس سب کے باوجود مسلمان اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے تھے کس چیز کی دین اور دنیا کی برکات چھن جانے کی اور یہ شکوہ ان کی زبان پر رہتا تھا تو نظم شکوہ جو علامہ اقبال نے لکھے انسان کی زبانی بارگاہ ربانی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبانی شکایت کھولنے کی ایک جرت تھی جو علامہ اقبال نے کی جبکہ جواب شکوہ یہ حقیقت میں شکوہ کا وہی جواب ہے شکوہ میں مسلمانوں کی زبوحالی بیان کی گئی تھی اور اس کی وجہ پوچھی گئی تھی کہ یہ مسلمانوں پر زبوحالی کیوں آئی ہے مسلمانوں کے زوال کے اسباب آخر ہیں کیا وجہ کیا ہے پھر شکوہ میں مایوسی اور دل شکستگی کی ایک کیفیت تھی جبکہ جواب شکوہ میں اس دل شکستگی کی اس مایوسی کی وظاہر پیش کی گئی اور شکوہ میں پوچھے گئے سوالات کے جواب اس میں دیئے گئے تو آسانی کے لیے ہم نے اس نظم کو یعنی اس نظم کے کل چھتیس بند ہیں اور ان کو کچھ انوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے مثلاً شکوہ کی اثر انگیزی پورے پانچ بند اس چیز پر مشتمل ہیں شکوہ کی اثر انگیزی پر یعنی نظم شکوہ کا اثر جواب شکوہ کے پہلے پانچ بند میں موجود ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے بند نبر ایک تا پانچ وہ شکوہ کی اثر انگیزی پر مشتمل ہے جواب شکوہ کی تمہید کا بند جو ہے وہ بند نبر چھے ہے اس میں جواب شکوہ اثر میں شروع ہو رہا ہے اس کا تاروخ ہے ایک طرح سے مسلمانوں کی حالت زہر کے حقیقی اسباب بیان کیے گئے جو بند نبر سات تا سترہ میں ہیں اور اسلاف سے موازنہ بزرگوں سے اپنے عباو اعداد سے قدیم دور کے مسلمانوں سے موازنہ کیا گیا یہ بند نبر اٹھارہ تا پچیس ہیں جو اس نظم کے اندر شامل ہیں پھر باہر میں پور امید مستقبل مستقبل کی امید دلائی گئی ہے کہ مستقبل اچھا ہے گھبرانا نہیں ہے تو پور امید مستقبل پر بند نبر چھتیس تا اکتیس شامل ہیں اور آخر میں دعوت عمل ہے کہ اب تم نے عمل کرنا ہے عمل کی دعوت دی گئی ہے بند نبر بتیس تا چھتیس تو حضرت ساتھو یہ یعنی تقسیم کیا گیا ہے اس نظم جواب شکوا کو ان انوانات کے تحت آگے چلتے ہیں اب ہم آتے ہیں بقیدہ اپنے موضوع کی طرف اشعار کی تشریح سب سے پہلا بند دیکھئے نظم جواب شکوا جو شروع ہوتی ہے یہ بھی میں بتا دوں کہ اس نظم جواب شکوا کے تیرہ بند ہماری اس نسابی کتاب میں شامل کیے گئے ہیں اور ان کی تفصیل بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے تو پہلا بند دیکھئے بر نمبر ایک دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے قدسی قدسی اصل رفعت پر نظر رکھتی ہے خار سے اٹھتی ہے گدوں پر نظر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ گرو سرکش چالات میرا آسمان چیر گیا نالہ بے باک میرا طریقہ پہلے بھی بیان کیا گیا مزید بھی دیکھ لیجئے کہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حوالہ دیا جائے گا ریفرنس دیا جائے گا نظم کا اور شاعر کا نظم جواب شکوہ شاعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اس کے بعد مفہوم کی ہیڈن ڈال کے ایک مختصر سا مفہوم اس کا بیان کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ بند کی اصل تشریح سے پہلے مختصر سا مفہوم اس پورے بند کیے مطلب کو واضح کر دیتا ہے تو مفہوم ہم نے لکھا مختصر طور پر اس پورے بند کا کہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی بات میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے یہ دیکھئے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر ہوتی ہے کہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی بات میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور یہ بات آسمان کی بلندیوں تک پہنچ کر رہتی ہے جو دل سے بات نکلتی ہے وہ یعنی علامہ فرما رہے ہیں میرے عشق میں سچائی کی وجہ سے فتنہ اور سرکشی تھی سرکشی کہتے ہیں نافرمانی کو تو یہاں پہ انہوں نے سرکش استعمال کیا ہے یہ لکھا فتنہ اور سرکشی تھی اس لیے میرا نالا یعنی میری فریاد آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچی تو میری فریاد آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچی تو یہ اس کا ایک مختصر سا مفہوم ہے آگے چلتے ہیں تشریح کی جانب کہ کیا اس میں علام اقبال کہتے ہیں تو تشریح دیکھئے کہ جو ہم پس منظر میں بات کر چکے ہیں اسی بات کو میں نے مختصر طور پر یہاں پہ شامل کیا ہے اور یہ جہاں سے جتنا بھی حصہ ہے اس کا یہ ہر بند کے آغاز میں اس کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ تشریح میں ایک اثر پیدا ہو ٹھیک ہے جی اس سے جہاں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تشریح تشریحی مواد بڑھ جائے گا تشریحی مواد میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تشریح پڑھتے ہوئے تشریح کرتے ہوئے یعنی ممتہم جو یوں سمجھنے کے پیپر چیک کرنے والا جو ہے وہ ایک طرح سے متاثر ہوں گے کہ آپ کو سارے پس منظر کا پتہ ہے تو یہ ایک جنرل سا ایک تعارف ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ لمحہ اتبال کی دو تبیل نظمیں ہیں جو بانگے درہ کی زینت ہیں نظم شکوہ انسان کی زبانی بارگاہ ربانی میں زبانی شکایت کھولنے کی جردت تھی جبکہ جواب شکوہ در حقیقت شکوہ کا جواب ہے شکوہ میں مسلمانوں کی زبوحالی بیان کی گئی تھی اور اس کی وجہ پوچھی گئی تھی پھر وہاں مایوسی اور دلشکستگی کی ایک کیفیتی جواب شکوہ اس دلشکستگی کی وضاحت پیش کرتی ہے اور شکوہ میں پوچھے گئے سوالات کی جواب دیئے گئے ہیں یہ نظم اب یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نظم جو جواب شکوہ ہے مسددس ترقیب بند حیرت میں ہے جس کے چھتیس بند ہیں مگر نساب میں صرف تیرہ بند ہی شامل کیے گئے ہیں دوسری طبیعی لذبوں کے برقس اس کا انداز براہلاز خطاب کا سا ہے اور زیر تشریح اب جو یہ یہاں تک کا جو حصہ ہے یہ جنرل سے ایک تعرف ہے جو ہر بند کے شروع میں آغاز میں دیا جائے گا اس کے بعد اب آتے ہیں اس پہلے بند کی تشریح کی جانب کہ شروع اس طرح سے ہوگا کہ زیر تشریح اس پہلے بند میں علامہ اکبار اس بات سے اتدار کرتے ہیں کہ ہمیشہ جو انسان پورے خلوص سے کرتا ہے دل سے نکلی ہوئی بات میں درد اور سوز ہوتا ہے اس لیے لوگوں پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی تو آگے چلتے ہیں اگرچہ علامہ اکبار کہتے ہیں کہ اگرچہ ایسی محسر بات کے پر نہیں ہوتے جس طرح پرندوں کے پر ہوتے ہیں اور وہ اپنے پروں کی مدد سے اونچائیاں اوپر اڑتے چلے لاتے ہیں تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایسی محسر بات سے یعنی جو دل سے نکلے اس کے پر نہیں ہوتے مگر اس میں اڑنے کی طاقت ضرور ہوتی ہے بقول شاعر آہ جو دل سے نکالی جائے گی آہ جو دل سے نکالی جائے گی کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی بڑا خوبصورت سمجھتے ہیں تو آگے چلتے ہیں مزید کیا فرماتے ہیں اللہمہ فرماتے ہیں کہ دل سے نکلے ہوئی بات اپنی اصل کے اعتبار سے پاکیزہ ہوتی ہے قدسی الاصل رفعت پر نظر رکھتی ہے قدسی الاصل اصل کے اعتبار سے پاکیزہ اور بلندی پر نظر رکھتی ہے رفعت ہو کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ کر رہتی ہے ذرا دوبارہ سے بند پر نظر ڈالیے قدسی الاصل ہے رفعت پر نظر رکھتی ہے اپنی اصل کے اعتبار سے دل سے نکلے ہوئی بات پاکیزہ ہوتی ہے اس لیے وہ بلندیوں پر نظر رکھتی ہے اس نے اونچے جانا ہوتا ہے اونچا جانا ہوتا ہے خاک سے اٹھتی ہے گھردوں پر نظر رکھتی ہے یعنی ایسی بات نیچے زمین سے بلند ہو رہی ہے زمین کی پستی سے بلند ہو کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ کر رہتی ہے چونکہ میرے عشق میں عشق تھا فتنہ گروہ سرکش چالات میرا چونکہ میرے عشق میں سرکش تھی بے باقی تھی اور فتن و فساد برپا کرنے کی صلاحیت موجود اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کی وہ آسمانوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئی یعنی یہ وہ بات ہو رہی جو شکوہ انہوں نے کیا تھا نظم شکوہ میں انہوں نے جو جو باتیں کی تھیں یہ اسی کا پسمندر بیان ہو رہا ہے آگے نکل گئی یعنی وہ جو شکوہ تھا وہ عرش پر پہنچ کر رہا یعنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور سچا عاشق ہوں اور میرا عشق مجھے اس مقام پر لے آیا ہے کہ میرے ان بے باکانہ نالوں نے یعنی فریاد نے آسمان کو چیر دیا اور عش بری پر اللہ تعالی تک پہنچ گئے یہ نظم شکوہ میں جو کچھ بھی باتیں کی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ پورا شکوہ عش بری تک پہنچ کر رہا امید آپ سمجھ بر نمبر دو دیکھئے پیر گردو نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرے عش بری ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی اوشیدہ یہیں ہے کوئی کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزمان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تو میں تو یہ سمجھتا کہ جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے بھی اس کا اثر محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو امید ہے کہ جب آپ اپنی ادائیگی کو بہتر کر لیں گے آپ جب دل سے اس نظم کو پڑھیں گے تو خود بخود یہ دیکھ لیں سب سے پہلے یہ کچھ مشکل الفاظ دیکھ لیں پیر گردوں سے مراد بڑھا آسمان پیر فلک زہل سیارے کو بھی کہا جاتا ہے سیارے سر ارش بری آسمان پر ارش بری پر چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی کہ کشان ستار کا راستہ یعنی پوری چاند سورج ستار سیارے وغیرہ وغیرہ سارے تو رضوان یعنی جنت کا داروہ جنت کا دربان اب یہ پورا بند دیکھئے پڑھ لیجئے اور پھر اس کا مفہوم دیکھئے وہ کیا کہتے ہیں اللہ میں پال کہ میرے شکوے اور میری فریاد کو سنکر آسمان بالوں میں سربوشیاں سی ہونے لگی ہر کوئی اپنی ہی بات کر رہا تھا ہر کوئی اپنی بات کر رہا تھا یعنی پیرے گردون سیارے چاند گہ کشاند مجھے اگر کسی نے پہچانا تو وہ جنت کا داروہ یعنی رضوان داروہ رضوان تھا جس کو معلوم تھا کہ یہ جنت سے نکالا ہوا انسان ہی ہے اور وجہ کیا تھی کیونکہ رضوان اور حضرت آدم علیہ السلام ایک ساتھ وقت گزار چکے تھے تو رضوان جو داروہ تھا وہ سمجھ گیا اور اسی کو معلوم تھا کہ یہ تو وہی آدم ہے وہی آدمی ہے جنت سے جسے نکال دیا گیا تھا اس کی تشریح کر لیتے ہیں تشریح دیکھئے نظم کے اس دوسرے بند میں اچھا وہ جو میں نے بتایا آپ کو ایک مختصر سا پس منظر وہ یہاں پہ بھی آئے گا یہاں پہ میں نے وہ شامل نہیں کیا لیکن آپ نے اس بند کے آغاز میں اس پس منظر کو ضرور شامل کرنے چند لائنے ہیں اور اس سے آپ کا تشریح مواد بڑھ بھی جائے تو اہل آسمان میں مختلف قسم کی سرگوشیاں ہونے لگیں آپ اس میں چھکے چھکے باتیں ہونے لگیں اس کا مطلب یہ تھا کہ میری آہ میں اثر پوشیدہ تھا جس نے آسمان واروں میں خلبلی سے مچا دی تھی بقول شاعر میری آہ کا تم اثر دیکھ نا یہ تو دوسرے شاعر کا ایک شیل یہاں پہ کوٹ کر دیا گیا آہ کا اثر اس میں بیان کیا گیا ہے میری آہ کا تم اثر دیکھنا وہ آئیں گے تھا میں جگر دیکھنا تو بھوڑے آسمان نے کہا پیر گردو نے کہا کہ یہاں کوئی موجود ہے سیاروں ستاروں نے خیال ظاہر کیا کہ کوئی عرش کے آسپاس ہی ہے یہ ہی عرش پہ ہی ہے عرش کے آسپاس ہی کوئی موجود ہے اور فریاد کر رہا ہے چاند کہتا تھا کہ نہیں نہیں مجھے یہاں کچھ دکھان نہیں دیتا یہ کوئی زمین پر بسنے والا ہی مکین ہے نہیں یہ زمین پر کوئی بسنے والا مکین ہے آسمان پر موجود شمالا جنوبا سفید سی پٹی یعنی ستاروں کا راستہ یعنی کہکشہ کہکشہ نے کیا کہا اس نے محسوس کیا کہ یہیں کوئی چھپ کر بیٹھا ہے اگر میں نے شکوے کو کوئی سمجھا تو جنت کا داروگا یا دربان رزوان تھا کیونکہ میں اس کے ساتھ وقت گزار چکا تھا اس نے آسمان والوں کو متلق یہ آگاہ کیا کہ یہ تو وہ انسان ہے جو جنت سے نکالا گیا تھا ہر کوئی سمجھنے سے کاثر تھا کہ یہ آواز اور آفغان کیسی ہے جس کی پہنچ ارش تک ہے مجھے اہد آسمان میں سے صرف جنت کا دربان ہی پہچان سکا اس آخری مصر نے اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک تلمیل پیش کی ہے سنت تلمیل کا استعمال کی ہے اور سنت تلمیل رزوان کا اس بند میں استعمال ہونا ہے پورا واقعہ یہاں پہ آ جاتا ہے پورا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ جو جی تو یہ سمجھنے کی کوشش کی آگے چلتے ہیں بند نمبر تین دیکھئے درا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی آواز ہے کیا میرا خیال ہے کہ یہ سکرین آپ کے سامنے کلیر ہوگی تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثر عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خواب کی چھٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں شوخ و گستاغ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں اب یہ فرشتوں کی گفتو دیکھئے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں تھی فرشتوں کو بھی حیرت کس طرح کی آواز ہے تو طریقہ نظم جواب شکوا شاعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مفروم فرشتوں کو اس بات پر حیرت تھی کہ پستی کا مکی یعنی زمین چونکہ پست ہے آسمان سے تو پستی کا مکی یعنی زمین کا یہ رہنے والا انسان آداب گفتگو سے کتنا یعنی اس کو آداب گفتگو غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں کہ اس کو آداب گفتگو ہی نہیں آتے آداب گفتگو سے کتنا نواقف ہے اہل زمین بہت گستاف واقع ہوئے ہیں مختصر مفہوم یہی ہے کہ فرشتوں کو اس بات پر حیرت تھی کہ زمین کا یہ رہنے والا انسان آداب گفتگو سے کتنا نواقف ہے اہل زمین زمین پر رہنے والے بہت گستاف واقع ہوئے یہ فرشتوں کی گفتگو تھی جی تو تشریح میں دیکھ دیکھئے تشریح مختصر ہے لیکن طریقہ وہی رہے گا کہ اس کا پسمنظر آپ نے اس کے آگاز میں ضرور شامل کرنا ہے یہ کہ جب اس کی فریاد یعنی اللہ مکمل کہتے ہیں کہ شکوہ جب میں نے کیا تھا تو وہ شکوہ براہ راست عرش بنی پر پہنچا تو اس کی فریاد آسمان تک پہنچی تو اہل آسمان یعنی فرشتے حیران رہ گئے کہ یہ آواز کیسی ہے یہ شکوہ کیسا ہے اور کہاں سے یہ آئی ہے آواز عرش پر رہنے والے اس رات سے بے خبر تھے کہ یہ کون ہو سکتا ہے کیا یہ انسان اپنی فریاد میں اتنا اثر پیدا کر سکتا ہے یعنی وہ اس بات پر حیران تھے کہ کیا انسان کی آواز میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی ہے کہ براہ حداس اگر یہ زمین پر بسنے والا پستی کا مقین ہی ہے اگر یہ واقعی زمین کا رہنے والا ہے تو وہ کیسے عش تک پہنچ سکتا ہے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا اس چھٹکی بھر مٹی یعنی انسان میں بھی اڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے ذرہ اور کیجئے آگئی خواب کے چھٹکی کو بھی پرواز ہے کیا کہ مٹی کی ایک چھٹکی یعنی خواب سے بنا ہوا انسان اس کو بھی انسان اس کو بھی اڑھنے کی صلاحیت مل گئی ہے اس کے اندر بھی اڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے یعنی انسان وہ سمجھ کر رہا ہے اس میں گستاخی اور شوخی کا رنگ پایا جاتا ہے یعنی آپ سمجھ رہے کی کوشش کریں غافل آداب سے سکان زمین کیسے سکان زمین زمین کے مقیم زمین پر رہنے والے یہ اہل زمین تو یہ آداب سے غافل ہیں نا واقف ہیں آداب بھول بیٹھے کہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے یہ شوخ ہیں گستاخ ہیں شوخی اور گستاخ ایک ہی معنی میں آیا مترادفات ہیں تو یہ گستاخ کو بد طبیزی بھی شمار کیا جاتا ہے تو بہرحال گستاخ کی بات کر رہے ہم کہ اس میں گستاخ اور شوخ کا رنگ پایا جاتا ہے ان کا یہ کہنا تھا یعنی فرشتوں کا کہ ان زمین کے باسیوں کو آسمان کے آدھاب معلوم نہیں ہیں اور یہ نیچے رہنے والے بہت ہی گستاخ واقع ہوئے ہیں بقول شاعر اب یہ ایک اور شاعر کا حوالے شیئر شامل کیا ہے یہ تجربے میں بتایا یہ عادتوں سے کھلا یہ تجربے میں بتایا یہ عادتوں سے کھلا وہ جس قدر ہے محذب اسی قدر گستاخ تو یہ اس بن کی ایک تشریح تھی اس کو بار بار پڑھیں گے تو خود بخود یہ سمجھ میں آ جائے گا نمبر چار کی طرف بڑھتے ہیں آگے اس قدر شوق کی اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے آلم کیف ہے دانائے رموز کم ہے ہاں مگر ایجز کے اسرار سے نہ محرم ہے ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سریقہ نہیں نادانوں کو طریقہ کار وہی رہے گا شاعر اللہ محمد اقبال مفہوم پہ توجہ دیجئے فرشتوں کو اس بات پر حیرت تھی کہ انسان اللہ سے ناراض ہونے کی گستاخی کر رہا ہے مسجود ملائک ہونے کی وجہ سے یہ نشے میں ہے یعنی یہ انسان بھئی ہے جسے فرشتوں نے کبھی سجدہ کیا تھا مسجود ملائک ہونے کی وجہ سے یہ نشے میں ہے آجزی سے نواقف انسان آداب گفتبو سے جی تو یہ بھی ساتھ میں آگے حوالہ جب آپ لکھتے ہیں ہر بھنگ کی تشریح کے ساتھ یہ فلاں بند ہے یعنی جیسے یہاں پہ لکھا نظم کے اس چوتھے بند میں تو یہ آپ کے لئے ہی بہتر ہے نظم کے اس چوتھے بند میں شاعر تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کہتا ہے یعنی ایک طرح سے کنٹینیوٹی ہے پچھلے بند کی تسلسل ہے اس چوتھے بند میں شاعر تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے اس گستاخانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے شکوا کرنے پر فرشتوں نے حیران ہو کر کہا کہ خواب کے بنے دیجئے اس قدر شوخ اس قدر گستاخ کہ اللہ سے بھی ناراض ہے تھا جو مزدود ملائب یہ وہی آدم ہیں وہ حیران تھے کہ یہ تو وہی آدم ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے شکوا کرنے پر فرشتوں نے حیران ہو کر کہ خواب کے بنے اس انسان کی گستاخ تو دیکھو کہ اللہ سے بھی ناراض ہے حیرت ہے کیا یہ وہی آدم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انام و اکرام کیا تھا اور انام و اکرام کرتے ہوئے فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا تھا نہیں رکھتا عقل اور ہوش یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز سے بھی نواقف معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز میں ایک راز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا گڑھ گڑھا کر مانگنا فریاد کرنا رو رو کر دعائیں مانگنا بہت پسند ہے یا وہ کہنے لگے کہ اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آج بہت پسند ہے لہذا خدا کے حضور گڑھ گڑھا کر دعا کرنی چاہیے اور گستاخی کا ملتقل ہو رہا ہے اور گستاخانہ انداز میں اپنے شکوے کو پیش کر رہا ہے یہ انسان اپنی طاقت گفتار پر بڑا فخر کرتا ہے لیکن اس بے وقف انسان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ خدا کے رنبرو کیسے بات کی جاتی ہے اس کو بند میں دیکھئے کہ ناز ہے طاقت گفتار پر انسانوں کو بات کرنے کا صریقہ نہیں نادانوں کو تو یہ 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 بھی دیکھ کہ اجز کے اسرار سے نواقف ہے نامحرم ہے نامحرم یعنی نواقف اور اسرار سے مراد راز رموز ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو یہ انسان اپنی طاقت گفتار یعنی گفتگو کرنے کی طاقت پر بڑا ناز کرتا فخر کرتا ہے لیکن یہ بے وقوف ہے یہ نہیں جانتا کہ بات کس طرح سے کی جائے خدا کے روبرو کیسے بات کی جاتی ہے یہ بالکل اس سے نواقف ہے قرآن پاک میں یعنی یوں بیان کیا جیا ہے یہ سورہ آدیات میں اس کا ذکر ہوتا ہے انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے جی تو حضرت ساتھی یہ اس بند کی ایک تشریح تھی بڑے آسان انداز میں میں یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی جا رہی ہوگی بن ربط پانچ کی طرف بڑھتے ہیں آئی آواز غم انگیز ہے افثانہ تیرا عشق بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا کس قدر شوخ زبان ہے دل دیوانہ تیرا شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تُو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے یہ اس نظم جواب شکوہ کے پہلے پانچ بند جو ہیں وہ نظم شکوہ کی اثر انگیزی پر مشتمل ہیں اور یہ پانچ بند اس اثر کا آخری حصہ ہے جس میں عشق بنی سے آواز آئی کیا آواز آئی کہ غم انگیز ہے غم میں مبترا کرنے والا ہے افثانہ تیرا تیری کہانی عشق بنی سے آواز آئی کہ تیری دکھ بنی کہانی بے چین کرنے والی ہے بے قرار کرنے والی ہے تیرا نعرہ آسمانوں پر گون اٹھا ہے تو نے شکوہ کو شکر کے انداز میں بیان کر کے بندوں کو خدا سے ہم کلام کر دیا ہے یعنی شکر بھی کیا ہے تو شکوہ کے انداز میں اور اس کو بیان کر کے بندوں کو خدا سے ہم کلام کر دیا ہے تشریح کی جانے بڑھتے ہیں جی دیکھئے ذرا کہ نظم کے اس پانچویں بند میں یہ میرے خیلی میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس نظم کا جو پس منظر ہے وہ آپ شامل کریں گے اس میں شروع میں مختص پس منظر شکوہ اور جواب شکوہ کے حوالے سے جو پہلے بیان کیا گیا اس کے بعد یہ پھر اس کی تشریح آئے گی نظم کے اس پانچویں بند میں شاعر کہتا ہے کہ فرشتے انسان کے اس گستاخانہ رویہ پر تبصرہ کر رہے تھے کہ عرش عظیم سے آواز آئی کہ دکھی ہے اور آنکھیں آنسوں سے بھری ہیں اللہ اقبال کا تخیر بھی ساسات دیکھتے جائیے تصور بھی ساسات کرتے جائیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کے احساسات کیا ہیں تو اللہ اقبال نے کیونکہ یہ لکھا ہے تو اللہ اقبال کے تاثرات دیکھئے اللہ اقبال کے زبانی فرما رہے ہیں کہ یعنی عرش عظیم سے جب آواز آتی ہے کہ تیرا دل بہت دکھی اور آنکھیں آنسوں سے بری ہیں تمہارا دیوانہ دل نتائج سے بے پرواہ ہے کہ جس نے تمہارے لہجے میں گستاخی اور بے عدبی پیدا کی ہے ہاں تمہارا نعرہ مستانہ یعنی تمہارا نعرہ مستانہ سارے آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچا ہے تم نے اپنی شکایت احسن طریقے سے مجھ تک پہنچا دی ہے یعنی اپنے خوبصورت بیان سے شکوے کو شکر کے انداز میں پیش کیا اور اس طرح بندوں کو اپنے خدا سے ہم کلام ہونے شرف آسل ہو گیا یہاں یہ بات سمجھ رہے کی ہے کہ انسان جس سے بے حد محبت کرتا ہے شکوہ شکایت بھی اسی سے کرتا ہے یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی میں ملتے ہیں شکایت کے مزے پہم محبت جتنی بڑھتی ہے شکایت ہوتی جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر کوئی دکھ یا تکلی پہنچتی ہے تو شکوہ شکایت بھی اسی حصے کرنی چاہیے آگے چلتے ہیں بھن نمبر چھے کی جانب ہم تو مائل بک کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں ہم تو مائل بک کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جو ہرے قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں گل سے مراد یہاں پر مٹی ہے گاہ روے منزل منزل پر چلنے والا منزل کی جانے گامزن رہنے والا کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں دھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تو اور مہربانی کے لئے ہر دم تیار ہوں ہم تو مائر و کرم ہیں کرم اور مہربانی کرنے کے لئے رحم کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہیں کوئی مانگنے والا تو ہو کوئی سائل تو سوال کرنے والا تو کرم اور مہربانی کے لئے ہر دم تیار ہوں مگر اے انسان تجھے مجھ سے مانگنے کی توفیق ہی نہیں یہ مختصر مفہوم جو اس پورے بند سے اخذ ہوتا ہے آگے چلھتے ہیں جی یہ چھٹا بند نمبر چھے اور یہ چھٹا بند یہ نظم جواب شکوہ کی اصل تمہید یا اصل آغاز ہے یہ بند اس نظم کا اصل آغاز یہی سے ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکوہ کا حوالہ دے جواب دیا گیا شکوہ میں شاعر نے مسلمانوں کی بدحالی اور بیچارگی کا سبب خدا کے عدم لطف و کرم کو قرار دیا تھا شاعر یعنی اللہ مقبال نے مسلمان جو بدحال ہو چکے تھے زوال آ چکر تھا اور بیچارگی کا سبب خدا کے عدم لطف و کرم کو انہوں نے قرار دیا تھا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو عنایات و مدارات کرنے پر تیار ہیں کوئی سوال کرنے والا تو ہو اور کوئی سوال کرنے والا اور لطف و کرم مامنے والا ہی نہیں یعنی کوئی ایسا شخص ہی موجود نہیں جس میں سچی طلب موجود ہو سچا مامنے والا اگر مسلمان اپنی نیت میں اخلاص یعنی سچائی اور عمل میں کھرا پن پیدا کر لیں تو اس مٹی سے بھی ایک نیا جہان پیدا ہو سکتا ہے شان کئی بننے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں یہاں پر کئی کا لفظ وہ بھی سمجھ نیو ہے کئی یہ وہ قبیلہ تھا کہ اچھا اس سے پہلے اس خاندان کے نام سے پہلے کی کا لفظ آتا ہے مثلا کی قباد کی خسرو وغیرہ اور اس خاندان نے یعنی اسی شان کئی جن کا ذکر ہوا ہے اس کے خاندان نے کئی نصبوں تک اللہ کی راہ میں خانہ بدوشی کی زندگی کٹی اور منگولوں صحیبیوں اور تمام کفار کی سازشوں کو خاک میں ملا کر اپنی ریاست قائم کی جو بار میں عظیم سلطنت عثمانیہ بن گئی یہ اس کا پس منظر ہے شان اکری کا یعنی کیانی خاندان کی بادشاہ ہم شاہ کہتا کہ اگر کوئی اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالی اس انسان کو بہت اونچا مرتبہ عطا کرتا ہے اور جو لوگ نئی دنیایں تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں دھونڑنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں اونچا مرتبہ عطا کرتا اور جو لوگ نئی دنیایں تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ہم ان کو نئی دنیایں بھی عطا کرتے ہیں جیسے کولمبوس اور مارک پولو بغیرہ بغیرہ تو اس طرح کے بہت سے نامبر لوگ ہوئے ہیں اللہ کی تلاش میں نکلئے تو ضرور ملے گا نئی دنیایں ملیں گی جھونڈنے والے بنیے تلاش کرنے والے بنیے اپنے خوگر یعنی آدھی ہو جانا الہاد سے مراد کفر امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بتشکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں بتگر یعنی بت بنانے والے اور بتشکن یعنی توڑنے والے بت تھابراہیم پدر اور پسر آذر ہیں بادہ آشان نئے بادہ نیا توجہ دیجئے نظم جواب شکوا شاعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مفہوم پہ توجہ دیجئے کہ آج کے مسلمانوں میں قوت اور طاقت نہیں رہی ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں قوت اور طاقت ہی نہیں رہی بتشکن بتوں کو توڑنے اور توہی کی خاطر لڑنے والے اب نہیں رہے آج کے مسلمان نئے خدا وں چکے ہیں کہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم میں ہمت اور طاقت ہی نہیں رہی تم سب بے دین ہو چکے ہو بے دین ہو چکے ہو لا دینیت آ چکی ہے آج رسول علیہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی تعلیمات سے موں موڑ کر یہ امتی اپنے ہی پیغمبر کی رسوائی سلطان محمود غزنوی کی طرح لڑتے تھے اور بتوں کو توڑنے بالے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بچشکل اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں یعنی یہاں پہ بچشکل سے مراد سلطان محمود غزنوی بھی ہیں اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے یہاں اقبال نے ہمارے اسلاف کو ہمارے اباو اجداد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی مثال دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے تھے جب کہ آج کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کی طرح اور آزر کیا کرتا ہے بت بناتے تھے جنہوں نے نئے نئے بت تراش لیا ہیں آج کی مسلمان نے آج مسلمان اسلامی شریعت پر قائم نہیں رہے بند کے آخری شیر میں شاعر نے بڑے خوبصورت استعارات اور کنائے استعمال کی ہیں کنائے کو بھی اور استعارات کو بھی خوبصورت استعمال ڈالیجئے بادہ آشام نئے بادہ آشام نئے بادہ نئے خم بھی نئے خم سے مراد مٹکا جس میں شراب رکھی جاتی ہے بادہ آشام نئے بادہ نئے خم بھی نئے حرم کعب نئے بت بھی نئے تم بھی نئے کہ اس کے الہی کا نشاہ اب دنیاوی اور نفسانی خواہشات کی مستی میں بدل گیا ہے تم نے بیت اللہ کو پسے کچھ ڈال کر حرم کعب نئے تم بھی نئے تم نے بیت اللہ کو پسے کچھ ڈال کر نئے کعب تلاش کر لیے اور تم نئے خدا کی عبادت میں مصروف ہو تم بالکل نئے اور بدلے ہوئے لوگ ہو اور برائے نام مسلمان ہو سوچنے کی بات ہے عزیز ساتھیوں کہ اس بن میں اللہ نے ہماری توجہ کس طرف دلائی ہے تو عزیز ساتھیوں یہاں پہ ہم اپنے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اپنے اس جواب شکوا پر مجتمل سات بن غور سے دیکھئے گا اور سمجھنے کی تشریبی کریں اور ان کو سمجھنے کے ساتھ مشکی سوالات پر بھی توجہ دیں گے اللہ حافظ